برادران اسلام تقریر بنایا آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار زیبطار احمد مختار شفیر روز شمار کے دربار گوھر بار میں محبت اور عقیدت کے ساتھ دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں پڑھیں باباز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میری ملت کے نوجبانوں پر بردگار عالم اشارت فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنتقوا اللہ ایمان والو اللہ سے درو وابتغو علیہ الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ دھونڈو وسیلہ تلاش کرو تو میری ملت کے نوجبانوں اس آیت مقدسہ کے اندر پر بردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے مجھ سے درو یعنی اللہ سے درو اللہ کا در اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو اور اس کے بعد آخرت کے لیے آخرت میں اگر بھلائی چاہتے ہو تو اور دنیا میں بھلائی چاہتے ہو تو وسیلہ تلاش کرو وسیلے سے مراد یہاں پر بردگار عالم نے مفصلین اکرام فرماتے ہیں کہ وسیلے سے مراد یہاں پر ایک پیر کامل کا وسیلہ ہے یعنی ایسا پیر کہ جس کا دامن پکڑ لیا جائے تو اس کے دامن پکڑنے کے بعد دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں حاصل ہوتی رہیں تو میری ملت کے نوجبانوں ایسا پیر کہ جس کا دامن پکڑنے کے بعد دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسا پیر بنانا چاہیے اور کیسے پیر کے ہاتھ پر ہمیں اپنا ہاتھ دینا چاہیے کیسے پیر سے ہمیں بیعت کرنا چاہیے یعنی کیسے پیر کے ہم ملید و موتقید ہوں تو فرمایا جاتا ہے کہ پیر میں کن باتوں کا ہونا ضروری ہے تو فرماتے ہیں چونکہ اولیاء کے سلسلے میں داخل ہونا ان کا مرید و معتقد ہونا دونوں جہان کی بھلائی اور برکت کا ذریعہ ہے اس لیے بیعت سے پہلے پیر میں یہ چار باتیں ضرور دیکھ لیں پیر کے اندر کے یہ چار باتیں موجود ہیں تو اس پیر سے بیعت ہو جائیں اور اگر ان چار باتوں میں سے ایک بھی بات اس کے اندر نہ پائی جائے تو ہرگز ہرگز میرا میسج میرا پیغام ہے ایسے پیر سے کبھی بھی بیعت نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ خود راہ راست پہ نہیں ہے یہ چار باتیں جو میں آف حضرات کے سامنے بیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں اگر کسی پیر کے اندر یہ چاروں باتیں یقینی طور پر پائی جاتی ہیں تو اس سے بیعت ہو جائیے اور یقینی طور پر وہ پیر بننے کے لائق ہے دنیا و آخرت کی بھلائی اس سے آپ کو اور برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی اور وہ آخرت میں آپ کو جو ہے پربردگار عالم سے ملوائے گا یقینی طور پر وہ خود بھی جنتی ہے اور آپ کو جنت میں لے کے جائے گا تو فرماتے ہیں وہ چار باتیں کون سی ہونی چاہیے سب سے پہلے کہ وہ پیر جس سے ہم بیعت ہونے کے لیے جا رہے ہیں سنی صحیح العقیدہ ہو یعنی وہ عقیدے کے اعتبار سے اہل سنت والجماع سے تعلق رکھتا ہو اور اگر ایسا نہیں ہے سنی صحیح العقیدہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو کی تو سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے سنی صحیح العقیدہ ہو وانا ایمان بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا اور دوسری شرط کیا ہے بیعت ہونے کے لیے کہ اتنا علم رکھتا ہو وہ پیر اتنا علم رکھتا ہو جس سے آپ بیعت ہونے کے لیے جا رہے ہیں کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال لے اور اگر اتنا علم اس کے پاس نہیں ہے کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نہیں نکال سکا تو حرام حلال جائز نجائز میں فرق نہ کر سکے گا جب وہ خود ہی فرق نہیں کر سکتا تو آپ کو کیا فرق کرنا سکھائے گا آپ کو کیا بتائے گا کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے جائز کیا ہے نجائز کا ہے تو یہ جو دو چیزیں ہوئیں تیسری چیز کیا ہے کہ آپ جس سے بیعت ہونے کے لیے جا رہے ہیں وہ پیر کے اندر تیسری بات یہ ہونی چاہیے کہ فاسق معلن نہ ہو کیا مطلب یعنی وہ علیل اعلان کھل لم کھلا کنا کرنے والا نہ ہو کہ فاسق کی توہین واجب ہے کہ فاسق اگر ہے تو اس کی توہین کرنا واجب ہے اور پیر کی تازیم ضروری ہے تو دونوں متضاد باتیں آ جائیں گی اگر آپ اس کی توہین کریں گے تو بات یہ لازم آئے گی کہ پیر کی تازیم جو ہے آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے ہیں جس کے ہاتھ میں اپنا حیط ہاتھ دینے کے لیے جا رہے ہیں جس سے بیعت کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس کے آپ مرید اور معتقل ہونے کے لیے جا رہے ہیں اس کے اندر تیسری بات یہ ہونی چاہیے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو کہ فاسق کی توہین واجب ہے اور پیر کی تازیم ضروری ہے چوتھی بات یہ ہونی چاہیے کہ اس کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو یعنی حضور تک پہنچتا ہو ورنہ اوپر سے فیض نہ پہنچے گا اور اگر حضور تک اس کا سلسلہ جس سلسلے سے وہ تعلق رکھتا ہے اس کا سلسلہ اوپر تک یعنی حضور کی بارگاہ تک نہیں پہنچتا ہے تو حضور کی بارگاہ سے آپ کو فیض حاصل نہیں ہوگا تو میری ملت کے نوجوانوں ذہن میں رکھیں جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کے لیے جا رہے ہیں جس کے آپ مرید و معتقد ہونے کے لیے جا رہے ہیں یہ چار باتیں اگر اس کے اندر ہیں خوب اچھی طرح سے چھان پھٹک لیں ہیں اگر اس کے اندر تو آپ مرید ہو جائیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں برکتیں آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی اور اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی بات نہیں ہے تو ہرگز ہرگز ایسے پیس سے آپ بیعت نہ ہو مرید نہ ہو اسی پہلے آپ انہیں تقریر ختم کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل زم و خطیت و تبیلی وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم